جہاں چاروں طرف اس بات کو لے کر خوشی ہے کہ جہاں چاروں طرف کبھی اس چیز کو لے کر چنتہ رہتی تھی کہ کہیں آتنگ کی گھٹنا نہ ہو جائے تو سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے جاتے تھے لیکن آج جب سے موڈی سرکار آئی ہے یہ چنتہ ختم ہوئی ہے لال کلے کی پراشیر سے دیش کے پردھان منتری نے دیش کو سمبودت کیا اور دیش کو بھروسہ دلایا کہ آنے والے دنوں میں دیش وشو کی ایک بڑی آرٹھک ویوستہ بننے جا رہا ہے وہیں دیش ایسا کچھ کرے گا جس سے کی اگلے ایک ہزار سال تک ہم اس ویوستہ پر پہنچیں گے جیسا ہمارا پرانا اتحاس رہا ہے یعنی گورف شالی اتحاس لیکن اس پل میں کانگریس کی کھیج سامنے آئی ہے کانگریس نیتاؤں نے جس طرح سے موڈی کا ویرود کرتے کرتے دیش کا ویرود کرنے کی ٹھان لی ہے ہر کارکم جو موڈی سے جڑا ہو جہاں موڈی جی جانے ہو موڈی جی کو کوئی ادھگھاٹن کرنا ہو یہ کانگریس نے شاید تیہ کر لی آئے کہ یہ ویسے کارکم میں نہیں جائیں گے اس کا بیشکار کریں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا دیش کا کارکم یہ موڈی کا کارکم نہیں ہے دیش کا کارکم ہے سوطنترتا دیوست سمارو یا گھڑترتا دیوست سمارو یا نئی سنسد کا ادھگھاٹن یہ دیش کا کارکم ہے یہ جو کارکم ہے اس میں جب دنیا کے کئی بڑے دیشوں کے راشتہ ادھگش بھی آ کر سامل ہوتے ہیں ایسے میں کانگریس کے ادھگش کا نہ آنا یہ ایک بیواد اور ایک چرچہ کا بشہ ان دنوں میں بنا ہوا ہے ملی کارجن کھڑ گئے جن کو لال قلعہ پر پہنچنا تھا وپکش کے نیتا ہیں اور وپکش کے نیتا کے ناتے یوں تو ساری پارٹیوں کو ایک نمنترن پتر سرکار کی طرف سے جاتا ہے جتنے بھی راجوں کے مکہ منتری ہوں بڑے دل کے نیتا ہوں سبھی کو یہ نمنترن جاتا ہے کیونکہ یہ کارکم کسی پارٹی کا نہیں ہے یہ دیش کا کارکم ہے لیکن کانگریس کے ادھگش ملی کارجن کھڑ گئے اس کارکم میں نہیں گئے جو پورا دیش منا رہا ہے آخر کار کیوں نہیں گئے سروع میں کہا گیا کہ طبیعت خراب ہے لیکن انہوں نے پھر میڈیا میں بولا میڈیا میں اس لیے بولا کیونکہ میڈیا نے ان سے پوچھا کہ آپ لال قلعے پر جہاں بھارت کے علاوہ بھی کئی دیشوں کے مہمان اس کارکم میں شامل ہوئے تھے دیش کے پہلے جو ہمارے بورڈر ایریے کے گاؤں ہیں ان کے سرپنچ آئے تھے اٹھارہ سو قریب شرمک اور سرپنچ سامل ہوئے تھے ایسے میں آپ سامل کیوں نہیں ہوئے اور یہ تو ایک آپ کو بتائیں پروٹوکول بھی ہے کہ جو وپکش کا نیتہ ہوتا ہے وہ وہاں سرکار کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہ کرسی خالی دیکھ کر کے میڈیا میں سوال کوندنا لاجمی تھا اور ملک آرزن کھڑگے سے جب پوچھا گیا تو ان کا جو اتر تھا وہ اتر بتا رہا ہے کہ ان کونگریسیوں کے دماغ میں کس طرح کی نفرت موڈی کے لیے ہے کہ وہ دیش کا بیرود بھی کر لیتے ہیں کس طرح کا اہنکار ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ یہ اس اہنکار کے قارن کہیں بھی ایسی ویوستہ میں نہیں پہنچنا چاہتے جہاں ان کو ویٹنگ کرنی پڑے کہیں ان کو جو ہے سرکشہ کارنوں سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے ملک آرزن کھڑ کے جو بیان دے رہے ہیں وہ میڈیا میں جو انہوں نے بولا ہے اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کی مانسکتہ ان کونگریسیوں کی ہے کیونکہ 65 سال دیش میں راج کیا ہے 65 سال دیش میں راج کرنے کے قارن ان کے دماغ میں یہ لگتا ہے کہ یہ موڈی کہاں سے آ گیا یہ موڈی کون ہوتا ہے اور یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں یہ موڈی ہوتا کون ہے موڈی کی قبر کھدے گی اس طرح کے نعرے لگوائے جاتے ہیں پریانکہ گاندی وڈرا آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں سے بچے نعرے لگا رہے ہیں اور پریانکہ گاندی وڈرا وہاں ہس رہی ہے تالی بجا رہی ہے ان کی بھاونہ دیکھئے یہ دیش کے پردھان منتری کی قبر کھودنے والے یا جو گالی دینے والے ہیں ان کے بیچ کھلکلاتے ہیں کیوں یہ کارکم کوئی موڈی کا کارکم نہیں تھا ملک آرزن کھڑگے کا یہ کہنا کہ صاحب ہم جوہاں جاتے تو پھر اس کارکم میں نہیں آ پاتے مجھے تو کاریالے میں دوج پہرانا تھا سب ہی اپنے کاریالے میں دوج پہراتے ہیں جتنے بھی منتری ہیں چاہے وہ گرہ منتری ہیں پھر چاہے وہ رکشہ منتری ہیں پھر چاہے وہ ہماری وط منتری ہیں سب اپنے اپنے منترالے میں اس کارکم کو اٹینڈ کرنے کے بعد جاتے ہیں اور وہاں دوج پہراتے ہیں اور یہ ہر سال ہوتا ہے تو وپکش کے نیتا بھی ملک آرزن کھڑگے کوئی پہلی بار تھوڑا ہی ہے اس کے پچھلے سال بھی تھے تو اس بار نہ آنے کا قارن جو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا مجھے ساڑے نو بجے کانگریس کے مکیالے پر ترنگا فیرانا تھا سرکشہ اتنی کڑی ہے کہ وہ پردھان منتری کے جانے کے پہلے کسی اور کو جانے نہیں دیتے پھر مجھے لگا کہ میں یہاں نہیں پہنچ پاؤں گا ٹائم سے اور اس لیے سمیہ کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ سرکشہ کی استطیق کے قارن میرا نہ جانا ہی بہتر ہے اب یہ ایک بہان نہ ہے ملکار جن کھڑ گئے جو بول رہے ہیں کہ میں مجھے اپنے کاریالے میں دھوج پھیرانا تھا یہ تو آپ دو بجے بھی کر سکتے تھے تین بجے بھی کر سکتے تھے پورے دن کارکم چلتے ہیں لیکن بات کچھ ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ان کانگریسیوں کو یہ حجم نہیں ہو رہا کہ ہم ستہ سے باہر کیسے ہو گئے ہم کیسے باہر ہو سکتے ہیں جو جمین پر اتر کر جنتا کی ووٹ لینے کے لیے کام کرنا چاہیے وہ تو یہ کریں گے نہیں دیش کی آجادی کے پہلے سے جس طرح سے تشتی کرن کانگریس نے کیا ہے اس تشتی کرن کا صدہار کرنے کا نام کانگریس کو نہیں ہے رام مندر کا ویروت کریں گے یہاں ہندووں کا ویروت کریں گے اور یہ امید کریں گے کہ دیش ان کو پھر سے ستہ دے دے گا یہ دیش ہندووں کا دیش ہے بہت سنکھا کیا ہندو ہیں لیکن کانگریس نے پچھلے دیش کی آجادی سے لے کے ابھی تک پچھتر سال تک کیول اور کیول کچھ وشیش دھرموں کے لوگوں کا تشتی کرن کیا اور اسی تشتی کرن کا جکر دیش کے پردان مطری موڈی نے لال قلعے سے کیا لیکن اس کے بابجود بھی یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ کانگریس جو پینسٹھ سال ستہ میں تھی وہ کس طرح سے آج سمٹتے سمٹتے اس حد تک آگئی ہے کہ آنے والے چناؤں میں ان کو پچیس سے زیادہ سیٹے نہیں آنی ہے لیکن اہنکار ابھی نہیں گیا ہے کیونکہ کانگریس کوئی ایک راجنیتک دل نہیں ہے یہ ایک پریوار کی پارٹی ہے پریوار وادی پارٹیوں کی یہی آلت ہے کہ جو پریوار کہے گا وہ ہی کریں گے تو ملکار جن کھڑ گئے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے مند سے نہیں ہیں کہ وہ لال قلعہ کے اس پروگرام میں نہیں گئے ہیں کہیں نہ کہیں پریوار کے کہنے سے انہوں نے اکرت کیا ہے اب اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے یہ تو ملکار جن کھڑ گئے کا دل جانتا ہوگا لیکن جس طرح سے ہم نے منموان سنگھ کے کارے کال کو دیکھا یو پی اے ون یو پی اے ٹو کہ ایک دیش کا پردھان منتری بھی سونیا گاندی کے سامنے ہاتھ باندے کھڑا رہتا تھا کوئی ویدیشی مہمان آ رہا ہے تو ان کی ہمت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملائے سونیا گاندی بات کریں گی یہ ہم نے جب دیش کے پردھان منتری کو دیکھا کہ راہل گاندی کیبنیٹ کے لیے ہوئے فینسلے کو پھار دیتا ہے اور وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہاں پریوار سب سے اوپر ہے تو ملکار جن کھڑ گے کی گلتی میں نہیں مانتا ہوں بے سک ستنتہ دیوس کے کارکم میں ملکار جن کھڑ گے نہیں پہنچے ہیں لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پریوار ہے اب وہ پریوار میں کون ہے سونیا گاندی نے منع کیا راہل گاندی نے منع کیا یا پریانکہ گاندی وڈرہ نے منع کیا یہ تو ملکار جن کھڑ گے بتائیں گے لیکن اتنا تیہ ہے کہ پریوار وادی پارٹیوں میں جو بھی باقی نیتا ہیں ان کا یہی حثر ہوتا ہے ان کا یہی حثر ہے دیش آجاد ہو گیا دیش کو آجاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی کچھ پریواروں کی گلامی میں جی رہے ہیں اور ان گلامیوں میں جیتے ہوئے لوگ ان کا آتما سواب ایمان بھی کہیں مر گیا ہے جس کے قارن وہ کھل کر اپنے وچار بھی نہیں رکھ پاتے وہ اپنے من کی نہیں کر پائیں گے وہ چاہے لالو پرساد کی آر جی ڈی ہو کیا وہاں لالو پرساد کی اجاجت کے بینا کوئی ان کی پارٹی کا نیتا کوئی قدم اٹھا پائے گا سماج وادی پارٹی ہو وہاں آخلیش کی مرجی کے بینا کوئی ان کی پارٹی کا نیتا کسی کارکم میں پہنچ پائے گا اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیے اروین کیجریوال عام آدمی پارٹی ہے اروین کیجریوال جو چاہیں گے وہ ہی ہوگا کیونکہ وہ بھی ایک پریوار وادی پارٹی ہے اسی طرح سے اوڈر اٹھا کریں جو کہیں گے ان کے سیب سینہ کی پارٹی میں جو آج بچا کچھ آیا وہاں انہی کی چلتی ہے یہ پریوار وادی پارٹی کتنی خطرناک ہیں کہ ممتاب انرجی کو دیکھیں آپ پسچی بنگال میں ممتاب انرجی اور ان کا بھتیجہ جو کہیں وہی صحیح باقی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی ایک شبد بھی بول دے اور اس لئے ملکار جن کڑکے کی کرسی کھالی رہی ہے اور یہ کرسی کھالی جو ہے یہ دکھاتی ہے کہ ابھی بھی دیش آجاد ہے لیکن کچھ لوگ گلامی کی مانسکتہ سے جی رہے ہیں یہ اسی کا پرتیق ہے سنسد بھون کا ادھگاٹن تھا آپ یاد کریے وہاں کونسی بات تھی وہاں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ موڈی جیو سودگاٹن کو کر رہے ہیں کیا یہ اس نئی سنسد میں نہیں بیٹھیں گے بیٹھیں گے دیش کی جنتہ ان کو باہر کرے گی یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ پورے دیش کا اپمان ہے یہ ہمارے ویر جمانوں کا اپمان ہے یہ ہمارے ستنتر سینانیوں کا اپمان ہے جنہوں نے دیش کو ستنتر کرانے کے لیے اپنی پرانوں کی آوتی دے دی اور آج یہاں ملک ارجن کھڑ گے جیسے نیتہ ایسے ہیں کہ ان کو پارٹی کا عدیقش پد بننا ہے چاہیے عدیقش بننا ہے تو ان کو کسی پریوار کا کہنا ماننا پڑتا ہے اور کارکم میں وہ نہیں جاتے ہیں بھلے ہی ان کی نندہ ہو انہیں اس سے پتلب نہیں ہے وہ جس چاٹوکار اور چاپلوسی والے بھرے ماحول میں رہتے ہیں وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے جب ایک دیش کا چنہ ہوا پردھان مطری منموہن زنگھ ان کا آپ مان کر سکتے ہیں تو ملک ارجن کھڑ گے تو یہ ایک عدیقش ہے پریوار کی مرجی کے بینہ کیسے چل سکتے ہیں تو میں اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ جرور اس میں سونیا گانڈی نے منع کیا ہوگا کہ نہیں تم کو نہیں جانا ہے موڈی کا بھاشن ہے موڈی کا کارکم ہے نہیں جانا ہے جبکہ یہ نہ موڈی کا کارکم ہے نہ یہ موڈی کے بھاشن کا کارکم ہے یہ دیش کے پردھان منتری کا بھاشن اور کارکم ہے اس کو سننے میں ہر کسی کو گروہ محسوس ہونا چاہیے اور وہ کارکم بھارت سرکار کا کارکم ہے نہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ہر راجنیتک دل کو سمجھنا چاہیے بندے ماترم